سب سے پہلے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے محق موسمیات کے مطابق کراچی میں آج بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا زری سند میں یہ سسٹم بارشیں برسا رہا ہے بارشوں کا نیا سسٹم چوبیس گھنٹے کراچی پر رہے گا اور دو سے تین مرتبہ برسے گا شہر قائد میں اب تک اگست کی بارش کا 89 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل ہو رہا ہے کراچی میں پہلے ہونے والی بارشوں کا پانی نہ نکالا جا سکا تحال سڑکوں پر موجود ہے ابھی محق موسمیات کے جانب سے پیش کوئی کی گئی ہے کہ کراچی میں بارشوں کا نیا سسٹم شروع ہونے والا ہے زری سند میں یہ سسٹم بارشیں برسا رہا ہے بارشوں کا نیا سسٹم چوبیس گھنٹے کراچی پر رہے گا اور دو سے تین مرتبہ برسے گا شہر قائد میں اب تک اگست کی بارش کا 89 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے آپ کو بتائیں کہ محق موسمیات کے مطابق کراچی میں آج بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا زری سند میں یہ سسٹم بارشیں برسا رہا ہے بارشوں کا نیا سسٹم چوبیس گھنٹے کراچی پر رہے گا اور دو سے تین مرتبہ برسے گا شہر قائد میں اب تک اگست کی بارشوں کا 89 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے بھی بارشوں کا سلسلہ چاری رہا لیکن ابھی تک پانی نہیں نکالا جا سکا ہے کراچی میں مونسون کے ساتھویں سپیل آج کسی بھی وقت شروع ہو جائے گا خلیج بنگال میں بننے والا بارشوں کا سسٹم بحیر عرب سے نمی لے کر زیر سند پر اثر انداز ہوگا اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوائندہ ٹیوی ٹوڈے ملک مناور جی ملک مناور ترسلہ سے آگاہ کیجئے جی کراچی میں ایک بار پھر بادل برسنے کو تیار ہیں اور بادلوں نے اب کراچی پر اپنا جو ہے ایک دوبارہ دیرہ جمالیہ ہے یہ ساتھا مونسون کا سسٹم ہوگا جو کراچی میں برسے گا مگر اس سے قبل جو بارشیں ہوئی ہیں انہوں نے کئی سوالات چھوڑے ہیں اس وقت شہری شدید پریشانی میں مفلا ہیں کراچی کے پہلے ہی جلی محلے پوچھے چاہے وہ پوشش علاقے ہوں یا کچھی عبادیوں ہوں اس وقت گندگی اور کچھل غلازت سے دھیر بنی ہوئی ہیں ہر طرف گٹر اُبل رہے ہیں اور کوئی بھی نکاسی کا جو نظام ہے وہ درست میں اٹھا جا سگا ملک نور یہ بتائیے گا کہ کین علاقوں سے پانی نکال لیا گیا ہے کہاں پر ابھی تک پانی جمع ہے جی گل پرک کے علاقے میں پانی ابھی موجود ہے اسی طریقے سے میں لیاقت آباد کی بات کرتا ہوں ناظرہ آباد ہے کلکٹن کے علاقے بھی ہیں دیفنس کے علاقے ہیں جہاں پر ہی بھی پانی موجود ہے وہاں پر بھی آج بھی دیفنس ریزیڈنٹ کے علیے سے جو لوگ ہیں انہوں نے تجاہت کیا ہے کنٹ مل بھوڑ کے خلاف کہ وہ کوئی بھی ان کو جو سعود سے وہ موجود نہیں کر رہے ہیں نہ بجلی کا حوالے سے ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے نہ پانی کی نکاسی کے حوالے سے تو وہاں ایک علاقے مسئلہ کھڑا ہے اسی طریقے سے گلشان اطبال کے علاقے ہیں مطلب کہ کیاٹی کے بیزتر علاقے آئے ہیں جہاں ابھی بھی بارش کا پانی جو ہے وہ جگہ جگہ کھڑا ہوا ہے ڈنٹکی اور غلازت کے اس وقت امبار لگے ہوئے ہیں بلکہ بیماریاں پھوٹنے لگی ہیں کیونکہ صفائی سترائی بلکل نہیں ہوئی جو کراچی میں جگہ جگہ پہلے کچھرا کنڈیا بنی ہوئی کچھرا بہ کر لوگوں کے گھروں میں چلا گیا اس پانی سے مگر آپ دوسری جانے ایک بار پھر بادل برسنے کے لیے بادل دوبارہ برسنے جا رہے ہیں تو انتظامیاں کی جانب سے کیا انتظامات کیا گئے ہیں کیسے منیج کیا جائے گا بارش کے پانی کو جی پہلے ہی جو کراچی کے شہری ہیں وہ انتظامیاں کو پوچھتے رہے تھے اور ہر طرف داہیاں دیتے نظر آئے تھے مگر اس بار بھی شورتیال جو کی تو ہیں وہی شورتیال رہے گی کیونکہ انتظامیاں کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آئیں اس وقت تک کھڑکوں پر کوئی صفائی ہوئی جو بند پڑے تھے سیوریج کا جو سسٹم خراب تھا اس کو دروس کیا جا سکا ہے تو کراچی کے شہری تو ایک بار پھر یہ دورے عذاب سے دوچار انہیں جا رہے ہیں کیونکہ وزیراعلا سندھ نے گورنر سندھ نے ان علاقوں کا وزد کیا تو یقین دانی کرائی تھی کہ وہ امام جو ان کے مسائل بارش کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ جلد حل کر لیا جائیں گے مگر حل تو دور کی بات ہے ایک بار پھر بادل جوہا پرسنے کے لیے سیار ہیں مگر مسائل کیونکہ تو ہیں صرف یہ لولی پاپ عوام کو دیا جاتا رہا ہے کسی بھی چیزوں کا چاہے وہ حکومت سندھ ہو یا سابقہ بلگیاتی حکومت جو انہوں نے اس حوالے سے کوئی بھی دامات نہیں اٹھایا سوائے بیان بازی کے تھی بہت سکریہ ملک منبر حسین آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے کراچی میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل ہو چکا ہے باران رحمت ایک بار پھر برسے گا لیکن کراچی میں پہلے سے ہونے والی بارشوں کا پانی تحال نہیں نکالا جا سکا جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کراچی میں حالیہ بارشوں سے انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا گورنر ہاؤس رینجرز ہیڈکوارٹر کے قریب سڑکیں دھس گئیں اور چولر بھس گیا کراچی کے مختلف علاقوں اور سڑکوں پر پانچ روز بعد بھی بارش کا پانی کھڑا ہے جبکہ شہراؤں سے پانی نہ اترنے کا باعث اکثر گھروں سے بھی پانی نہیں نکالا جا سکا بارشوں کے بعد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں سخی حسن قبرستان میں متعدد قبروں کا نام و نشان تک مٹ گیا نیا نازب آباد میں نیوی اور آرمی کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری ہے اور بارش کے بعد پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے کشتیوں کے ذریعے بھی تمام عمل جاری ہے وزیرا سندھ کی ہدایات اور کے الیکٹرکس کی درخواست کے بعد سندھ حکومت نے کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس اور کلیفٹن میں بارش کے پانی کی نکاسی کا کام شروع کر دیا کلیفٹن کانٹرانومن بورڈ نے بارش سے متاثرہ علاقوں میں نکاسی ایاب کا کام بھی شروع کر دیا ہے اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے متعدد علاقوں میں بجلی پانچ روز بعد بھی بہا نہیں ہو سکی کہ الیکٹرکس کے مطابق پانی کی مکمل نکاسی کے بعد ہی بحالی کے اقدامات پر کام شروع ہوگا کراچی میں موصلہ دھار بارشوں کے پاس روز بعد بھی کئی علاقوں کی بجلی بحال نہ ہو سکی کہ الیکٹرکس کے مطابق کراچی کے پچانویں فیصد علاقوں میں بجلی بحال ہو چکی ہے جن علاقوں میں پانی موجود ہے وہاں مشکلات کا سامنا ہے کہ الیکٹرکس کے مطابق پانی کی نکاسی کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطے میں ہیں بارشوں کے باعث پچاس فیصد سب سٹیشن میں پانی داخل ہوا جہاں بجلی کی بحالی میں مشکلات درپیش تھیں وہاں لوگوں کو پیشگی اطلاع دی ابھی آپ کو بتائیں کہ راول ڈیم میں پانی کی سطح انتہائی حد کو پہنچنے کے بعد انتظامیہ نے سپل ویس کھول دیے سندھ کی جھیلیں اور برساتی ندیاں بھی پھرنے لگیں اسلامباد میں موسا دھار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے راول ڈیم میں پانی کی سطح انتہائی حد تک پہنچنے پر سپل ویس کھول دیے گئے ہیں ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش 1752 فٹ ہے جبکہ پانی کی سطح 1751 فٹ سے زیاد ہو چکی جس پر سپل ویس کھول دیے گئے ہیں ڈیم سے 6000 کیوسک پانی کا اخراج کیا جائے گا وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراس کہتی ہیں کہ بارشوں کے باعث شہر قائد کے عوام ایک اور انتہان سے گزر رہے ہیں وزیر اطلاعات نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پوری قوم کے ہمدردیاں شہر قائد کے عوام کے ساتھ ہیں وفاقی حکومت اور اس سے منصلے کداروں کے جانب سے صوبائی حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جا رہا ہے بلیہ سیاسی تفریق ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی میں بہت کام ہوا ہے لیکن بہت زیادہ ہونا ضروری ہے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے کھرب اور پیدرکار ہے سبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ شہرائی فیصل پر پہلے بارش ہوتی تھی بند ہو جاتی تھی شہرائی فیصل پر کام کیا تو اب زیادہ دیر پانی نہیں رہتا کام کرنا چاہتے ہیں کچھ سیٹے آرڈرز کی شکل میں بھی رکاوٹے آ جاتی ہیں بہت سارے علاقوں میں ترقیاتی کام کروائے جا چکے کراچی کے پورجیکٹس کو مکمل کریں گے سبائی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ جتنے مسائل ہیں ان کے لیے وسائل چاہیے وزیراعظم عمران خان کو بھی اس بات کا احساس ہے دوسرے جانب سندھ حکومت کا وفاق سے کسانوں کے ذریع کرزے اور ٹیکس معاف کرنے کا مطالبہ سبائی وزیر اسماعیل راہو کہتے ہیں کہ بارشوں کے باعث چاول گنہ اور باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے سندھ کے وزیر اسماعیل راہو کہتے ہیں کہ سندھ میں بارشوں سے کسانوں کا بہت نقصان ہوا وزیراعظم کسانوں کے ذریع کرزے اور ٹیکس کی معاف کرنے کا اعلان کریں ذریع ترقیاتی بینک اور دیگر کمرشل بینکوں کے رمہ سال کے کرزے معاف کیے جائیں پرانے ذریع کرزوں کی وصولی میں ایک سال کی چھوٹ دی جائیں کاشتکاروں کو بغیر سود اور آسان شرائط پر نئے کرزے دیے جائیں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ نباز شریف نے علازیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں کی سماعت کے دوران طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کر دی ہیں الازیزیا ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف نباز شریف کی اپیلوں پر سماعت یکب سپٹمبر کو اسلام آباد میں ہوگی سابق وزیراعظم نے اپیلوں کی سماعت کے موقع پر اپنی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی درخواست میں موقع اپنایا گیا کہ وہ علیل ہیں اور بیرون ملک زر علاج ہیں جس کی وجہ سے اپیلوں کے سماعت کے موقع پر پیش نہیں ہو سکتے نباز شریف نے استدا کی ہے کہ انہیں طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء دیا جائے اہم خبر یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی زرستدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل ہوگا لیگل ٹیم نباز شریف کی وطن واپسی سے متعلق قانونی آپشنز کے لیے آگاہ کرے گی کابینہ اجلاس میں کراچی میں بارد سے ہونے والے نقصان کا جائزہ بھی لیا جائے گا جبکہ کابینہ کو ملک بھر میں حالیت سلابی صورتحال اور نقصانات پر بریفنگ بھی دی جائے گی چیرمن سیڈیے کابینہ کو مارگلہ روڈ پر تجاوزات کے خلاف اپریشن پر بریفنگ دیں گے اسلام آباد لاہور کراچی پشاور اور ملتان میں بلند امارتوں کی تعمیر کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا لیگل ٹیم نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق قانونی آپشن سے آگاہ کرے گی کابینہ اجلاس میں کراچی میں بارد سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لیا جائے گا کابینہ کو ملک بھر میں حالیہ سلابی صورتحال اور نقصانات پر بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم عمران خان نے فرقہ باریت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرنے والے شر پسند اناثر کے خلاف سخت ایکشن لینے کا اندیہ دے دیا وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ میں یوم آشور پر امن و امان برقرار رکھنے پر قوم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بدقسمتی سے کچھ اناثر نے فرقہ باریت کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے ایسے اناثر کے خلاف سخت کاروائی کروں گا اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے یوم آشور پر بہترین سکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے کہتے ہیں لاہو سمات صبح بھر میں امن آمہ کے لئے بہترین انتظامات کیے گئے تھے وزیراعظم عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ پنجاب پولیس کے آفیسر اور اہلکار مبارک بات کے مستحق ہیں متعلقہ اداروں نے مربوط انداز میں کام کرتے ہوئے پر امن فضا کو یقینی بنایا محرم الحرام خصوصا یوم آشور پر پنجاب میں امن و امان کے صورتحال کنٹرول میں رہی کابینہ کمیٹی کے تمام اراکین نے دن رات محنت کر کے امن آمہ کے قیام کا قومی فریضہ بلطری کے احسن سر انجام دیا صبح اداروں اور محکموں کے ساتھ متعلقہ ایجنسیوں کی کارڈینیشن بہترین رہی عثمان بزار کا کہنا تھا کہ محکموں اور اداروں نے جس طرح ایک ٹیم بر کے طور پر کام کیا وہ قابل ستائش ہے امن کمیٹیوں کی اہدہ داران اور نو منتخب نمائندوں نے اتفاق اتحاد کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے موسر کردار ادا کیا علماء کرام اور دیگر طبقات نے اشورہ محرم کے دوران بھائی چارے اور یک جہتی کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے مثالی کردار ادا کیا اور یہاں پر اہم خبر شامل کریں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بزار نے جنوبی پنجاب میں بارہ سیکٹریز تائنات کرنے کی منظوری دے دی ہے محکمہ سربسیز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کو نوٹفیکیشن جاری کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے جنوبی پنجاب میں سیکٹری سربسیز سیکٹری وائرڈ لائف سیکٹری آپ آشی تائنات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے سیکٹری انرجی سیکٹری مواصلہ سیکٹری سپورٹس کی بھی جنوبی پنجاب میں تقرر کی جائے گی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزار نے جنوبی پنجاب میں بارہ سیکٹریز تائنات کرنے کی منظوری دے دی ہے محکمہ سربسیز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کو نوٹفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے جنوبی پنجاب میں سیکٹری سربسیز سیکٹری وائل لائل سیکٹری آب پاشی تائنات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے سیکٹری انرجی سیکٹری مواصلہ سیکٹری سپورٹس کی بھی جنوب پنجاب میں تقرر کی جائے گی آہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں وزیراعلا پنجاب کی جانب سے جنوبی پنجاب میں بارہ سیکٹریز تائنات کرنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے محکمہ سربسیز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کو نوٹفیکیشن بھی جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے جنوبی پنجاب میں سیکٹریز سربسیز سیکٹری وائل لائف سیکٹری آب پاشی تائنات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے سیکٹری انرجی سیکٹری مواصلات اور سیکٹری سپورٹس کی بھی جنوبی پنجاب میں تقروری کی جائے گی اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شیابہاشمی جی شیابہاشمی تفصیلات سے آگاہ کیجئے تقروری کا حکم نامجاری کر دیا گیا ہے بالکل وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے جنوبی پنجاب میں بارہ سیکٹریز کو تائنات کرنے کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے کوئی بتاتا چلوں کہ محکمہ سروسز انڈ جنرل ایزمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے رہم وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے ایک بڑا اقدام جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور جنوبی پنجاب میں سیکٹری سروسز سیکٹری وائل لائف سیکٹری آپاشی تائنات کرنے کی باقاعدہ طور پر منظوری اور اس کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے سیکٹری انرجی سمید سیکٹری معاصلات سیکٹری سپورٹس کی بھی جنوبی پنجاب میں تقریری کی جائے گی اس کے علاوہ وزیراعلا پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ ان سیکٹریز کی تائناتی سے عوامی مسائل جو ہیں ان کی دہلیس پر حل ہو جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ تائنات منہ والے سیکٹریز جنوبی پنجاب میں بیٹھیں گے جبکہ مذکورہ افسران جو ہے وہ مکمل اختیارات کے ساتھ اپنے فرائیس سر انجام دیں گے جی بہت شکریہ شریف باشمی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کہہ رہے تھے سیکٹریز کی تائناتی سے جنوبی پنجاب کے عوام کے مسائل جلد اور موقع پر حل کیے جائیں گے سندھائی کورٹ نے سابق ایم ڈی پی ایس او کی غیر قانونی تقروری کیس میں شاہد خاکان آباسی کی عبوری زمانت میں توسیع کر دی ہے شاہد خاکان آباسی کہتے ہیں کہ جب مریم خاموش تھی تو اعتراض تھا جب بول رہی ہیں تو بھی اعتراض ہے سابق ایم ڈی پی ایس او کی غیر قانونی تقروری کیس کی سندھائی کورٹ میں سمات ہوئی شاہد خاکان آباسی عدالت میں پیش ہوئے سندھائی کورٹ نے نیب حکام اور نیب وقیل کے عدالت میں پیش نہ ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ سابق وزیراعظم اسلام آباس سے یہاں آگئے نیب والے نہیں آئے عدالت نے کیس کی مزید سمات تین ستمبر تک ملتبی کر دی شاہد خاکان آباسی کہتے ہیں کہ مسائل پر تو سیاست کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ ان کے حل کی ضرورت ہے جب بارد زیادہ ہوگی تو پانی بھی اکٹھا ہوگا کراچی میں نے کہا اسی آپ کا نظام بہتر ہونا شاہیے شہر قائد کے بے پناہ مسائل ہیں جو وفاقی اور سبائی حکومت کے نہیں کراچی کے علاقے لیاری میں چار گداموں میں آگ لگ گئی فائر بریگیڈ کی چھے گاڑیوں نے دھائی گھنٹے کی کوشش سے آگ پر کابو پا لیا افسوسنا خبر ہے کراچی کے حوالے سے لیاری چیل چوک کے قریب کپڑے کے گودان میں اچانک سے آگ لگ گئی جس نے چند لبوں میں دیگر تین گداموں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا فائر بریگیڈ کی چھے گاڑیوں نے آگ پر ڈھائی گھنٹے کی کوشش کے بعد کابو پا لیا آگ سے ایک کروڑ روپے کا کپڑا چل کر خاکثر ہو گیا آگ کی شدت کے باعث گداموں کی چھتے بھی گر گئیں آگ لگنے کی وجوہ تحال ملوم نہیں کی جا سکی افسوسنا خبر یہ ہے کہ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردو کی فائرنگ سے تین سیکیورٹی اہلکار شہید اور چار زخمی ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان میں سرچ آپریشن کے دوران دہشت گردو نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کر دی صوبے دار ندیم سپاہی سلیم اور لانس نائک مصبر شہید ہو گئے دہشت گردوں کے فائرنگ سے چار سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے سی پیک پاکستان کی تقدیر بدلنے کا منصوبہ ہے ایسا منصوبہ جو بکنی عزیز کو ترقی آفتہ ممالک اس طرف میں کھڑا کر دے گا مگر بھارت کو ایسا قبول نہیں اور وہ اپنی سادشوں میں مشتروف ہو چکا ہے اور اس کے لیے بھارت نے ایسے افراد کو چھونا ہے جو پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں ایسے اناثر نے اس بار چیرمن سی پیک اتھارٹی لیفٹین نے جنرل آسم سلیم باجوا کو اپنے نشانے پر لیا ہے مگر یہ اناثر کامیاب نہیں ہوں گے سی پیک دشمن کی نظر میں کھٹ کھٹاتا منصوبہ جس کے خلاف وہ روزے اول سے ہی سادشوں میں مصروف ہے لیفٹینن جنرل ریٹائیڈ آسم سلیم باجوا کے چیرمن سی پیک اتھارٹی بنتے ہی منصوبہ تکمیل کی طرف دوڑنا شروع ہوا تو بھارت اور اس کے ہواری بے بسی میں جنجلہ اٹھے اور اپنے بغل بچوں کو آگے کر دیا احمد نورانی بھی ایسی صف میں شامل ہو گئے اور بھارتی اکاؤں کے اشارے پر ناچنے لگے اور جھوٹے پراپوگنڈے کا نشانہ بنایا چیرمن سی پیک اتھارٹی کو اور سہارا لیا ایسے ٹویٹر اکاؤنٹ کا جو ماضی میں دو مختلف افراد کے نام سے چلایا جاتا رہا اس اکاؤنٹ سے پاکستان میں فرقہ واریت اور نفرت پھیلانے کی بھی سازش ہوتی رہی جھوٹ کے پاؤں ہوتے ہیں نہ ہی غداروں کے وطن ریاست اور اداروں کے خلاف جھوٹ بولو خبر دو اور پھر معافی مانگ لو بھارتی اشاروں پر ناچنے والے احمد نورانی کا اس میں کوئی سانی نہیں سی پیک کے خلاف سازشوں میں مشغول احمد نورانی نواز شریف کو پنامہ کیس میں کلین چٹ دے دی تھی بھارتی ریٹائیڈ میجر گرد سی پیک کے خلاف زہر اگلنے میں پیش پیش رہے پاکستان اور اداروں کے خلاف زہر اگلنے والی بل بخاری بھی اسی سازش کا حصہ ہیں احمد نورانی نے چیمن سی پیک اتھارٹی پر بیرون ملک جائدات کے الزامات آئد کیے جن کی آسم سلیم باجوا نے واضح الفاظ میں تردید کر دی سابق بھارتی میجر نے کچھ روز قبل آسم سلیم باجوا پر یہی الزامات لگائے یہ بھارتی میجر وہی ہیں جنہوں نے بلوچ دہشت گردوں سے رابطے کا اطراف کیا تھا اور احمد نورانی ان کے آشانوں پر ناچتے نظر آ رہے ہیں احمد نورانی کی جھوٹ پر مبنی رپورٹ پر بھارتی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کھولے عام سپورٹ کر رہے ہیں اور برملا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا مواد انہوں نے فراہم کیا ہے پاکستان کے حکمرانوں اور اسکری قیادت تمام ترساشوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اب اچھے خبر یہ ہے کہ بھارت میں بھنسے دو سو پاکستان نے تین سپٹمبر کو وطن واپس لوٹیں گے کرونا وبا کے سبب آئید سفری پابندیاں ان کی واپسی کی راہ میں حائل تھی بھارت میں کرونا وبا کے سبب لگائے جانے والے لوگ ڈاؤن سے دو سو پاکستانی وطن واپس نہ آسکے پاکستانی باشندے مہراشرہ مدیہ پردیش راجستان اور دلی میں موجود تھے حکومت پاکستان تین ستمبر کو اپنے شہریوں کی واپسی کے لیے واقعہ بورڈر سبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں کرونا سے چوبیس گھنٹوں میں مزید چھے مریض انتقال کر گئے امباد کی تعداد چھے ہزار دو سو چورانوے ہو گئی مزید دو سو تیرہ افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض دو لاکھ پچانوے ہزار آٹھ سو انشاز ہو گئے چھے سو چار مریضوں کی حال تشویشناک ہے جبکہ دو لاکھ اکیاسی ہزار مریض صحتیاب ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا نے چوبیس گھنٹوں میں مزید چھے مریضوں کی زندگیاں نگلی ہیں سندھ میں دو ہزار چار سو ایک پنجاب میں دو ہزار خواب پختوخہ میں ایک ہزار ملوچستان میں ایک سو اکیالیس گلگت بلدستان میں سٹھ سٹھ آزاد کشمیر میں باد سٹھ اور اسلام آباد میں ایک سو پجتر مریض انتقال کر گئے ہیں دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دو کروڑ چومن لاکھ ہو گئی ہے حلاقتیں آٹھ لاکھ اکاون ہزار ہیں ایک روڑ اٹھتھر لاکھ سزائید مریض صحتیاب ہوئے موزی کرونا بارس اب تک دنیا بھر میں آٹھ لاکھ اکیابن ہزار زندگیاں نگل چکا امریکہ میں ایک لاکھ ستاسی ہزار دو سو پچیس برازیل میں ایک لاکھ اکیس ہزار میکسیکو میں چونسٹھ ہزار اکسو اٹھامن روس میں سترہ ہزار ترانوے بھارت میں چونسٹھ ہزار چھہ سو چالیس ترکی میں چھہ ہزار تین سو چھبیس ایران میں اکیس ہزار چار سو باسٹھ افغانستان میں ایک ہزار چار سو دو اور سعودی عرب میں تین ہزار آٹھ سو ستر امبات ہو چکی ہیں بین ورکوامی خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے میں ہوں شراز نسا تھانوں سے عدالت تک جرم سے سزا تک کمزور کی بیبسی اور طاقتور کی اجارہ داری خوف سے خاموشی تک آخر کیوں پولیس عوام میں احساس تحفظ پیدا نہ کر سکی معاشرے میں موجود لا قانونیت اور حکومت کی رٹ کو رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے خبر سکھ سے پہنے کروڑوں دلوں پر راست کرنے والی برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کو دنیا سے ایک گئے تئیس برس بیٹھ گئے شخصیت کا سہر آج بھی برقرار ہے انیس سو کاسی میں شہزادہ چارلس ہے شادی کے بعد لیڈی ڈیانا مشہور ہوئی اور اپنی دلکش شخصیت کے باعث وہ برطانوی شہزادی کی بجائے ایک عالمی شخصیت بن گئی برطانوی شاہی جوڑا شادی کی کچھ عرصے بعد اقتلافات کا شکار ہو گیا تھا انیس سو چارمے میں شہزادہ چارلس اور لیڈی ڈیانا کے درمیان طلاق ہو گئی تھی لیکن فیشن آئیکن کے طور پر وہ بددستور کروڑوں دلوں پر راج کر رہی تھی اکتیس اگست انیس سو ستانوے کو پیرس میں ٹرافک خاصے میں شہزادی ڈیانا کی موت واقعہ ہو گئی اسرائیل اور امراض کے درمیان کمیرشل پروازوں کا آغاز ہو گیا ہے پہلی پرواز مسافروں کو لے کر ابو زہبی کے لیے روانہ ہو گئی جہاز سعودی فضائی حدود سے بھی گزرے گا اسرائیل شہر تل عبیب سے پرواز سے نو سو اکتر مسافروں کو لے کر ابو زہبی پہنچے گی جہاز میں اسرائیل اور امریکہ کا آلہ ستائی وفت موجود ہے جو امراضی حکام سے تعلقات کی بحالی کے لیے حتمی مذاکرات کرے گا پرواز کا دورانیت تین گھنٹے اور تیرہ منٹ ہوگا جو اگلے ہی روز واپس چلی جائے گی امریکی ریاستوں میں سمندری طوفان نے تباہی مشاہ دی کٹیگری فور کے طوفان سے پندرہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں تکساس اور لہزانہ میں چھائی لاکھ پچاس ہزار سزائد افراد کو بدلی میسر نہیں ہے جبکہ دو لاکھ افراد بغیر پانی کے گزارہ کر رہے ہیں سادر ٹرمپ نے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا تاہم حالات تاحال کابو سے باہر ہیں ساحل سے ٹکرانے والے طوفان کی رفتار دوزار بیس کلومیٹر فی گھنٹہ تھی درخت اکھڑ گئے جن کی زد میں آ کر پانچ افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے جبکہ ایک شخص سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا اور اب لاکھ کئی خبریں گجرات نے سنہرے مستقبل کے خواب لے کر یونان پہنچنے والا گجرات کے پانچ نوجوان ٹرافک ہاتھ سے میں جانبھاک ہو گئے نوجوانوں کے انتقال کی خبر گھر میں پہنچنے پر صفے ماتم بچ گیا افسوس ناخبر شامل کر رہے ہیں گجرات میں سنہرے مستقبل کے خواب لے کر یونان پہنچنے والے گجرات کے پانچ نوجوان ٹرافک حادثے میں جانبھاک ہو گئے نوجوانوں کے انتقال کی خبر گھر میں پہنچتے ہی صفے ماتم بچ گیا افسوس ناخبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں گجرات میں سنہرے مستقبل کے خواب لے کر یونان پہنچنے والے گجرات کے پانچ نوجوان ٹرافک حادثے میں جام بھاک ہو گئے نوجوانوں کے انتقال کی خبر گھر پہنچتے ہی کوہرام مش گیا کئی خواب آنکھوں میں لے کر پانچ نوجوان یونان گئے تھے مگر خواب چکنا چور ہو گئے ٹرافک حادثے میں پانچ نوجوان جام بھاک ہو گئے گجرات نے سنہرے مستقبل کے خواب لے کر یونان پہنچنے والے گجرات کے پانچ نوجوان ٹرافک حادثے میں جام بھاک ہو گئے ہیں نوجوانوں کے انتقال کی خبر گھروں میں پہنچتے ہی صفے ماتم بچ گیا گجرات میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر سنہرے خواب آنکھوں میں سمائی یونان پہنچنے والے پانچ نوجوانوں کا ٹرافک حادثے میں ہلاکت ہو گئی ہے نوجوانوں کے انتقال پر گھر میں صفے ماتم بچ گیا افسوس ناخبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں گجرات میں سنہرے مستقبل کے خواب لے کر یونان پہنچنے والے گجرات کے پانچ نوجوان ٹرافک حادثے میں جام حق ہو گئے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے گجرات سے ہمیں جوئن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے زہیب مرزا نے زہیب مرزا بتائیے گا جی بالکل یہ واقعہ گجرات کے جو یہ علاقہ یونان میں پیش آیا اور ایک ٹرافک حادثے میں ایک کار کیا تھا یہ پانچنو جوان جوان سے ہیں یہ جا رہے تھے اور یہ پانچنو جوان جوان سے ہیں گجرات کے زیلہ گجرات سے ان کا تعلق تھا ایک کا کھاریاں سے دوسرے کا کنجا سے تیسرے کا جونسہ ہمینڈی باوردین سے چوتھے کا اسرائی آرمگیر سے اور پانچنو کا وزیرہ باہر سے تعلق تھا اور یہ ایسا یہ اسرائی کے مطابق جب بتا لگا تو ان کی لاشئے وغیرہ ان کی جونسے لاکہ میں پنچھا دی گئی ہیں اور صفحہ ماتنیوں سے بچھ گیا جی بہت شکریہ زہیب آپ ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے مورید کے شیخ پورا میں سٹاپ لاہور روڈ پر خستہ حال مکان کے چھت گرنے سے پانچ افراد زخمی ہو گئے ریسکیو اہلکار امدادی کا روائیوں میں مصروف ہیں زخمیوں میں ایک خاتون اور ایک بچی بھی شامل ہیں افسوس ناخبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مورید کے شیخ پورا میں سٹاپ لاہور روڈ پر خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے پانچ افراد زخمی ہو گئے ریسکیو اہلکار امدادی کا روائیوں میں مصروف ہیں زخمیوں میں ایک خاتون اور ایک بچی بھی شامل ہیں مورید کے شیخ پورا میں سٹاپ لاہور روڈ پر خستہ حال مکان کے چھت گرنے سے پانچ افراد زخمی ہو گئے ریسکیو اہلکار امدادی کا روائیوں میں مصروف ہیں زخمیوں میں ایک خاتون اور ایک بچی بھی شامل ہیں افسوس ناخبر کیا ہے آپ کو بتائیں موریدکے کے حوالے سے جہاں پر بکان کی چھت گر گئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے موریدکے سے ہمیں جوئن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے میاں جمیل نے میاں جمیل بتائیے گا زخمیوں کی حالت کیسی ہے جی بلکل مکان کی چھتی جو ہے وہ گر گی ہے ٹیول وائل نمبر پانچ آئیشہ میل سٹاپ کے لاہور روڈ پر خستہ حال کی جو مکان ہے کچی چھت گر گئی ملبے کے تھلے دب کر جو ہے پانچ افراز زخمی ہو گئے جبکہ ون ون ٹو ٹو نے تبی امڈا دے کر ہسپیٹل میں منسکلی کر دیا گیا ہے اب جو زخمی کے حالت بتائی جا رہی ہے وہ ٹھیک بتائی جا رہی ہے خطرے سے باہر ہے بہت شکریہ میر جمیل آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پپلا کے نواحی علاقے بہارہ والا میں خانہ بدوش کی بیٹی اغواہ مضاحمت پر باپ کو قتل کر دیا بہارے والا میں بیٹی کو بچاتے ہوئے باپ قتل ہو گیا خطب اقبال شان اور غفار نے مقتول نظام دین کی جوہ سالہ بیٹی کو اغواہ کرنے کی کوشش کی نظام دین کی مضامت پر ملزمان نے کلہاریوں کے وار کر کے قتل کر دیا ملزم لڑکی کو اغواہ کر کے فرار ہو گئے ہرنولی پولیس نے کاربائی شروع کر دی ہے ساہی واغ میوسیپل کارپوریشن شہر کی صفائی کرنے کے بجائے غریب پھل فروشوں کی ریڈیاں اٹھانے میں مصروف ہیں معذور شخص کی پھلوں کی ریڈی اُلٹ دی معذور شخص میوسیپل کارپوریشن کی گاڑی کے آگے لیٹ گیا ساہیوال میں حالیہ بارشوں کے باعث شہر بھر میں جگہ جگہ کھڑا پانی نکالنے کی بجائے ملزم لڑکی کارپوریشن کی عملے نے معذور شخص کی پھلوں کی ریڈی اُلٹ دی معذور شخص نے ملزم لڑکی کارپوریشن کی گاڑی کے آگے لیٹ گیا شہر بھر میں جگہ جگہ گندگی اور صفائی کے ناقص انتظامات ہیں شہر کی صفائی کے حوالے سے ملزم لڑکی کارگردگی انتہائی ناقص ہے جلال پور پیر والا میں مظلوم خاندان انصاف کے لیے دربدر پولیس غریب محنت کش کے اغواح ہونے والے بچے اور بیوی کو بازیاب نہ کروا سکی نہ ہی ملزمان کو گرفتار کر سکی ہے متاثرہ خاندان پولیس کے خلاف سرافہ احتجاج ہے وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل کر رکھی ہے جلال پور پیر والا کے نواحی علاقے خان بیلا میں ہمسائی نے غریب محنت کش مدسر اور عابد کے گھر والوں کو نشاور چیزیں کھلا کر بے ہوش کر دیا گھر سے نگدی زیور سمیت مدسر کی بیوی اور اس کے دو سالہ بچے سائم علی کو بھی اغوا کر لیا واقعے پر پولیس چوکی خان بیلا نے موقع پر پہنس کر بے ہوش افراد کو اسپتال منتقل کیا جہاں نشاور اشیاء کی بدولت پچی سالہ شازیہ جہاں بھاک ہو گئی تاہم متاثرین کے درخواست پر پولیس نے صرف اغوا کا مقدمہ درش کر کے کاربائی ٹھپ کر دی کئی دن گزرنے کے باوجود نہ قتل کی دفعات کو شامل کیا گیا نہ ہی ملسمان کو گرفتار کیا گیا جس پر متاثرہ خاندان اور اہل علاقہ سرہ پائے تجاز ہیں اسی کے ساتھ خبروں کا سلسل ایک کتاب کو پہنچا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی بی ٹوڈے خبر سب سے پہلے جھوٹ نہیں صرف سج مبالغہ نہیں صرف حقائق ٹوپے گنڈا نہیں صرف معلومات تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ حکومتی اقدامات اپوزیشن کے پیانات سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر میں ہوں شویب حاشمی خبر سب سے پہلے ٹی وی ٹوڈے خبر خبر سوڈے پہلے موسیقا 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 موسیقا